اللہ ہم سل على سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیا حال ہے اقصد کا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالیٰ و تبارکہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات پاک کے لئے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شش جہاد بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالکِ رقابِ امم فخرِ عرب و عجم والیِ کون و مکان سیاہِ لا مکان سیدِ ان سجان سرورِ لالا روخان نیرِ تابان سر نشینِ مہوشاں ماہِ خوباں شہن شاہِ حسینہ تطمہِ دوراں سر خیلِ زہرہ جمالاں جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بَتْحَا رازدارِ مَا أَوْحَا شاہِدِ مَا تَغَا صَاحِبِ الْعَمْ نَشْرَ مَاسُومِ آمِنَا احمدِ مُجْتَبَى حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبل احتشام زی وقار علماء کرام موزس محترم سامعین مہمانان زی وقار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ميلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ خوبصورت محفل منعقد ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے حضور کا تذکرہ دل نواز دلوں کے لیے باعث تسکین ہے حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسردات شرع دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں تھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حضور کا نام ہو اور تسکین نہ پہنچے یہ کیسا دور آگیا ہے کہ باعث کی جاتی ہے کہ ذکر رسول کرنا چاہیے یار نہیں حضور کے ذکر کے لیے بھی بلا دلیل کی ضرورت ہے پھولوں کا تذکرہ چل رہا ہو تو وہ بلبل کیسا جو دلیل مانگے بات شما کی چل رہی اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے اس لیے جب حضور کا تذکرہ ہو تو اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ حضور کا تذکرہ ان کے قلب کی تسکین کا سبب ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ دل نواز کرنے سننے کے لیے یہاں میں اور آپ جمع ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور کی محبتوں کا سرمایہ نصیب فرمائے قرآن مجید سے جو بابرکت کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ان پر کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آئے یہاں مطبر اور جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق نور سے مراد ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آنے والا اس احتمام سے آیا کہ اللہ تعالیٰ جللہ شان رہو نے اپنے محبوب کو پورا پورا پروٹوکول عطا کیا آنے والے کی دھوم مچی ہوئی تھی لوگ تذکرے کر رہے تھے کوئی کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں بس میرے بعد وہی آئے گا مبشرا برسولیاتی من بعد اسمہ احمد کہ اس کا نام بھی بتا دیا کوئی کہہ رہا لیسا بفضل ولا بغلص کوئی کہتا ہے اسمہو المتوکل تو آنے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر جب وہ آیا اللہ تعالیٰ جللہ شان رہو نے اس آنے والے کی آمد کی خبر پورے احتمام سے لوگوں تک پہنچائی قد جا اکم من اللہ دور جرہا غور کیجئے قد پہلے قد ہے پھر جا کے اوپر مد ہے پھر شد ہے مطلب آنے والا یوں ہی نہیں آیا بلکہ بڑی شد و مد کے ساتھ آیا بڑے پروٹوکول سے آیا ہے اور حضور علیہ السلام اس نور سے مراد ہیں یہ بات ذہن نشین رہے کہ امت کے کسی فرقے اور گروہ کو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور نور ہیں یہ بات ذہن نشین رہے سارے حضور کو نور مانتے ہیں چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو نور کی تقسیم کے بارے میں امت میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے حضور نورِ ہدایت ہیں اس بات کو سارے تسلیم کرتے ہیں مانوی نور ہیں اس بات کا کوئی فرقہ اور کوئی گروہ انکار نہیں کر سکتا وہ نور جہالت کی زد وہ نور ظلمت کی زد اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے آنے سے ہر سمت اجالے پھیل گئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانوی طور پر نور تھے لیکن حصی نور کا بھی ظہور ہوتا رہتا تھا لیکن غلبہ نورِ مانوی کا تھا کبھی ایسا ہوتا کہ رات کو موجود ہوتے اندھیرہ چھایا رہتا اس وقت مانوی نور کا ظہور ہو رہا ہے اور کبھی ایسا ہوتا کہ حجرہِ عائشہ میں اندھیرہ ہے عرض کرتے ہیں حضور سوئی نے مل رہی تو آقا کریم مسکرا دیتے ہیں فرماتی ہیں فتبینت العبرتو بشعائے نورِ بجعے تو میں نے حضور کے چہرے کی چمک سے اپنی گمی ہوئی زوری کو تلاش کرنا حضرتِ حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں مَا کُنَّا نَحْ تَاجُو الَسْسِرَاجِ مِنْ يَوْمٍ اَخَذْنَا جب سے یہ پیارہ ہمارے گھر میں آیا ہے ہمیں کبھی دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے جب کہیں روشنی کی ضرورت ہوتی حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے وہاں روشنی پھیل جاتی قاضی سناؤلہ پانی پتی تفسیرِ مزاری کے اندر لکھتے ہیں کہ باقاعدہ خواتین نے آکے رضتِ حلیمہ سادیہ کو کہا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چرار نہیں بجھاتی جبکہ امیر امیر خاندان میں رات کو چرار بجھا کے سوتے ہیں تیرے گھر سے نور کی کرنے نکلتی رہتی ہیں کون سا خزانہ ترے ہاتھ لگ گیا ہے کہا آؤ تمہیں دکھاتی ہوں عورتوں کو ساتھ لیا اور حضور پالنے میں تھے اشارہ کر کے کہا مَا كُنَّا نَعْتَاجُو الَسِّرَاجِ مِنْ يَوْمِنْ اَخَزْنَا ہو جب سے یہ آیا ہے میں نے دیئے توڑ دیئے میں دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ تو حضور جدر گزرتے گئے اس طرف نور پھیلتا گیا اجالے ہوتے گئے روشنیاں پھیلتی گئے بیربل ہوا ایک شخص اکبر بادشاہ کا ہندو وزیر تھا ایک دن بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہے کہ سارے چراغ بجھ گئے کسی روشن دان سے ایسی ہوا آئی کہ گھپ اندیرہ تاری ہو گیا بادشاہ گھبرا گیا تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن ہو گئے اس نے کہا میں بہت پریشان ہوا ہوں قبر میں کیا بنیں گا وہاں تو سخت اندیرے ہوں گے یہ تم لوگ میرے پاس تھے آوازیں ہم ایک دوسرے کی سن رہے تھے لیکن جی گھبرا گیا تو اس اندیرے میں کیا بنیں گا تو بیربل جو وزیر تھا اکبر کا اس نے کہا بادشاہ سلامت گھبرانے کی کیا ضرورت دنیا پہ تھوڑا اندیرہ تھا حضور آئے تو اندیرے چھٹ گئے اب حضور قبر میں چلے گئے ہیں وہاں بھی اجالے ہی اجالے حضور جن راہوں سے گزرتے وہاں روشنیاں پھیل جاتی تو حصی نور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اس کا ظہور ہوتا رہتا تھا آج کس نشست کے اندر من حضور کے مانوی نور پر گفتگو کرنی ہے جس میں عمت کے کسی گھروں کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے حضور نورِ ہدایت ہیں مانوی نور ہیں مانوی نور کسے کہتے ہیں جس کو اکل نور قرار دے یہ نور ہے چمک رہا ہے دیواروں پہ دیکھائی دے رہا ہے قوت باسرہ سے اس کا ادراک ہو رہا ہے اس کو حصی نور کہتے ہیں لیکن قرآن نور ہے اسلام نور ہے عدل نور ہے سچائی نور ہے یہ مانوی اعتبار سے نور ہیں کہ اکل اس کو نور قرار دے دی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مانوی نور ہونے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آئے تو کائنات کی ظلمتیں چھٹ گئیں اس قدر اندھیریں پھیلے ہوئے تھے اس قدر ظلمتیں پھیلے ہوئی تھیں قرآنِ مجید کہ دامن میں موجود ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا مو کالا ہو جاتا عابرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کے دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیل دے اس کی چیخیں اس کے دل پہ اثر نہ کریں وہ روتی رہے یہ مٹی انڈھیلتا رہے اگر کوئی اتنا صفاق ہے اگر کوئی اتنا ظالم ہے تو سمجھ لو کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل ہے اور اگر کسی کے اندر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دلگوہ کرنے کی سکت نہیں ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے چلے یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آکے اس ڈگر کو بگلا حدیث آپ نے علماء سے سینکڑوں بار سنی ہوگی لیکن شاید کبھی اس تناظر کے اندر سوچنے کا موقع نصیب نہ ہوا ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں جملہ محبت کہا آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے محبت بری کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں اس معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو ہے بیٹی کی عزت ہے اور بیٹی کی توقیر ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر بوڑا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں یہ باپ تو صفاق تھا یہ تو قتل کرتا تھا یہ تو زندہ درگور کرتا تھا اور یہ ساری رات اوبر ٹائم لگا رہا ہے یہ بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہے فیکٹری کے اندر بھائی اوبر ٹائم لگا رہا ہے یہ زندہ درگور کرتے تھے کیا ماجرہ ہوا کس نے ڈگر بدلی کس نے حالات کے رخ پلٹ دیا چودہ صدیوں قبل کی تاریخ پڑھ کے دیکھو وہ جو دھکا دیتے تھے گڑے کے اندر اور اس پہ افتخار تھا انہیں فخر تھا آقا کریم نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والو اور منحوس سمجھنے والو سن لو فاطمہ تو بدعا تو منی میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس دور میں کہنا جبکہ بچیوں کو زبا کیا جا رہا تھا زندہ درگور کیا جا رہا تھا بہنوں کو بھائی ختل کرتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوں ہی نہ کہلائے تو اس دور میں یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے آج اگر میں اپنی بیٹی کے لیے آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بڑا جملہ بولتے ہیں کہتے ہیں لکھتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں کس دور میں تو بیٹی کو عزت حاصل ہے جس دور میں زندہ درگور کیا جاتا تھا اس دور میں حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور پھر معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو بیٹی کا وقار بلند ہوا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشار فرمایا جو دو بچیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے اللہ کی رضا کے لیے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری دو انگلیاں قریب ہیں ایک صاحب نیرس کی حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آقا کریم نے فرمایا اس کو بھی یہ عزاز نصیب ہوگا ذرا اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھئے اس نے عرض کی حضور اگر کسی بیچارے کی ایک بیٹی ہو تو کہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتیں مجھے ایک بیٹی دی گئی ہے میری بھی دو بیٹیاں ہوتیں اور یہ عزاز و تقریم میں بھی حاصل کرنے ہوتا تو کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے بائیسے نمگو آر اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے عزت کا سبب قرار پائیں اور ان کے سبب سے والدین کی مغفرت ہوتی ہے دنیا نے بھی وقار اور آخرت میں بھی وقار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام الممنین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوبہ محبوبہ کائنات نے عرض کی حضور آج عجیب ماجرہ ہوا ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نے یاد تھی اور اس کے دونوں پہلوں میں اس کی دو بیٹیاں تھیں اس نے صدا لگائی میں نے سارا گھر ڈونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خوش خجور مل گئی چوہارہ مل گیا میں نے وہی چوہارہ اٹھا کہ اس عورت کو دے دیا سخت بھوک لگی ہوئی تھی اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا لیکن اس نے اس خجور کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس بیٹی کے موں میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے موں میں ڈال دیا خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئیں کہ حضور بھو خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا یہ خاتون اگر جہنم کا اندر بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آر بن کے کھڑی ہو جائیں گی اے اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اور اللہ ان کی سفارش مان کے ان کی ماں کو جنت اتا فرماتے گا اور حدیث میں آتا ہے عمراء مردودہ وہ عورت جس کے خامر نے اس کو طلاق دے دی بدصورتی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے جہیز کم لانے کی وجہ سے یا کسی سبب سے اس کو طلاق دے دی اب معاشرے میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا ساری زندگی اس نے اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گزار دی اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں عمراء مردودہ واپس لٹائی گئی عورت حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن اس کے باپ کو جہنم کا حکم ہوگا تو یہ اللہ تعالی سے بحث کرے گی مالک نہ تو نے مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی سسرال نے دھکا دے دیا خامر نے قبول نہ کیا معاشرہ مجھے دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا یہ میرا باپ تھا جو میرے لیے مزدوری کرتا رہا اور میری کفالت کرتا رہا آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی وہ رابعہ بس رہا نہیں عام سی عورت لیکن قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو اس کی سفارش مان کے جنت کی راہیں عطا فرما دے گا تو وہ بیٹی جو ماں باپ کے لیے باعث نمگو آر تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے پہ بیٹی کو بٹھایا کہ ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کی بشارت بن گئی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی آپ تاریخ عرب پڑھیں جس طرح وہ سکی بیٹی کو قتل کر دیتے تھے وہ سکی ہمشیرہ کو بھی قتل کر دیتے تھے میں نے اس پر دیکھا مختلف کتب سیر میں کہ یہ بیٹیوں کے قتل کا رواج کیوں پیدا ہوا اس کے بارے میں مختلف آراب مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں ایک رائے یہ بھی کہ چونکہ جو عرب کے شاعر تھے وہ بڑی فوج شاعری کرتے تھے اور اگر کسی کی بہن بیٹی خوبصورت ہوتی تو اس کے آزاکت تذکرہ کر کر کہ اپنے شیروں کو سجا دے تو بعض قبائل نے اس حوالے سے دختر کشی کا سلسلہ شروع کیا جو معاشرے کے اندر مقبول ہو گیا حتیٰ کہ بعض قبائل میں سو فیصد اور بعض قبائل میں وہ جزوی طور پر دختر کشی کا رواج موجود تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آکھ اس رواج کو قتل کیا تو جس طرح وہ بیٹی کو قتل کرتے تھے وہی سبب بہن کے قتل کا تھا کہ کہل اس کی شادی ہو اور کوئی ہمارا بہن ہوئی کہلائے تو وہ بہن کو بھی قتل کر دیتے تھے سکا بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر دیتا اور جب باپ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے جاتا تو بسا اوقات بھائی بھی ساتھ ہوتا اور باپ بیٹا مل کر اپنی بیٹی اور بہن کو زندہ درگور کرتے اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں بیٹی کو وقار دیا بیٹی کو توقیر دی وہاں بہن کو بھی عزت دی قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا تذکرہ کتنی محبت سے کیا کہ جب ان کی والدہ یوحانس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا اور پانی کے دوش کے اوپر وہ سندوق جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ پانی کے کنارے کنارے چلتی ہیں دریائے نیل کے کنارے کنارے اس سندوق پر نظر رکھے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور جو ہی سندوق ڈوبنے لگتا ہے بہن کا کلاجہ بھی ڈوب جاتا ہے اور جب وہ تیر کے سطح آپ پہ آتا ہے تو بہن کے دل کو ایک گناہ تسکین ہوتی ہے حضور کی آپ جانتے ہیں حقیقی بہن حقیقی بھائی کوئی نہیں درہ یتیم ہے سینہِ صدق میں اکیلہ پرورش پانے والا موتی درہ یتیم کہلاتا ہے تو بطنِ آمنہ کے اندر حضور علیہ السلام اکیلے پرورش پائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو درہ یتیم کہا جاتا ہے لیکن جب حضور حضرت حلیمہ صادیہ صلی اللہ علیہہ کے گھر دودھ پینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گئے تو حضرت حلیمہ صادیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ مختلق کتبے سے یہ میں موجود ہے وہ حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر قبیلہ بن ساد کے کھلے میدان میں آ جایا کرتی تھی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے دہاتوں میں یہ رواج موجود ہے اب بھی کہیں تو دم توڑ گیا لیکن آج بھی رواج جگہ جگہ موجود ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں اور ہر بہن کا مزاج یہ ہے کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں وہ ایک مفقر نے کہا ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے تو ہر بہن کا مزاج ہے چاہے کالا کلوٹا کیوں نہ اس کا بھائی اسی لئے چندہ ماموں کہا جاتا ہے نا ہر بہن اپنے بھائی کو چاند کہتی ہے جب بچیاں اپنے ویر لے کر قبیلہ بن ساد کے میدان میں آتی تو ہر کوئی کہتی کہ میرے بھائی کا جوڑ نہیں اگر کسی کی رنگت کالی ہوتی تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی کہ حسن کا تعلق رنگت سے نہیں نقوش سے ہے میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو اور اگر کسی کا رنگ سفید ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ رنگ نہیں تو کچھ نہیں میرے بھائی کا رنگ بڑا چکتا ہے لہٰذا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے بحث مباسہ ہو رہا ہوتا اور کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتی کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی اور جو ہی وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں میرا بھائی بھی آگیا تو وہ کہتی ہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں تو کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور پھر حضور کو سینے سے چمکا لیتی اور دعا دیتی ربنا ابک لنا محمد حتی آراہ یافیم وعمرد اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا اس کو شالہ نظر نہ لگے میرا بیر آج بچوں کا ذردار ہے کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی ذرداری کریں حضرت شیخ محققت نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے خطب سیار میں موجود ہے کہ ایک غزوے میں حضرت شیمہ کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی کیونکہ ان کی شادی ہو گئی اولاد ہو گئی جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکا ہوا تھا مدینہ شریف کے دور میں مدنی دور میں حضور کی لڑائی غزوہ اس قبیلے کے ساتھ ہوا اس قبیلے کے کافی لوگ پکڑے گئے گریفتار ہوگے کچھ پتل کر دئیے گئے گریفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیہ کی رقم اکٹھی کر رہے تھے کہ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے گھر آئے انہوں نے پوچھا یہ رقم تم کیوں اکٹھی کر رہے ہیں یہ فانٹ کس لئے اکٹھا کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سے ہماری لڑائی ہوئی ہے جو اتحائی نبوت رکھتا ہے مدینے میں اس کا بسیرہ ہے اتنے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں ان کو چھڑانا ہے کہا کیا نام ہے اس کا کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے کہا ہاں کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو کہا کیوں کہا مجھے ساتھ لے چلو کہا تُو کیا کرے گی کہا میں تمہارے بندے چھوڑا کے لاؤں گی کہا تُو کیسے چھوڑائے گی کہا وہ میرا ویر لگتا ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے قوم کے سردار ساتھ ہیں حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ ان نوری کی طرف بڑھ رہی ہے یہ وہ وقت تھا جب عدد کی آیتیں اتر چکی ہیں صحابہ ننگی تلواروں سے پہرہ دے رہے ہیں حضرت شیمہ اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اس خیال میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہا لیکن پہرے داروں نے راستہ روک لیا تلوار سونتی رک جائے دے ہاتھی عورت جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے آگے تو بغیر ازن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تم کون ہو حضرت شیمہ کو جب روکا گیا تو انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا میری راہیں چھوڑ دو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں بس یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ تلوار خم ہو گئی آنکھوں پر پلکیں آ گئیں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی آقا کریم نے جب دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو عرض کی حضور آپ کے بندوں نے مارے لوگ پکڑ لی ہیں چھوڑانے آئی ہوں آقا فرمایا بہن تُو نے زحمت کیوں گوارہ کی تُو پیغام پھج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا پھر حضور نے کچھ گھوڑے چند جھوڑے اور بہت سارا سازوں سامان دیا جب بھائیوں کے دروازے پر بہن آئے تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے اور پھر حضور رخصت کرنے کے لئے خود خیمہ پاک سے باہر آئے صحابہ کی جماعت منتظر تھی فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے میں نے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دیئے کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں لیکن ارشاد تو کر دیں کہ آپ نے آج مشورہ ضروری کیوں نہیں سمجھا فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی تو دنیا کے سامنے عملا بہن کے وقال کو رکھا جس معاشرے میں بیٹی کی توقیر نہیں تو اس معاشرے کو بیٹی کی توقیر سکھائی بہن کی عبرو نہیں تھی عملا بہن کی عبرو لوگوں کے سامنے رکھی سوتیلی ماں ترکے میں بڑھتی تھی اور سکی ماں کی بھی عورت ہونے کے ناتے سے عبرو نہیں تھی لیکن اللہ کے محبوب نے قولا اور عملا ماں کی عبرو لوگوں کے سامنے رکھی جنت تو ماں کے قدموں کے سائے تلے ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی اور حضور نے عملا لوگوں کے سامنے ماں کا پیار بیان فرمایا الحاول الفتاوہ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے نمازِ اثر پڑھانے کے لیے حضور تشریف لائے تا حد نظر صحابہ کا اجتماع کثیر تھا جو ہی حضور جلوہ کر ہوئے حضور نے مسجدِ نبوی کے اندر قدم رکھا حجرہ عائشہ سے نکلے سارے صحابہ عدب سے کھڑے ہو گئے بس پھر حضور پیانکیں برسنے لگیں ایک ٹھنڈیہ بھری اور حضور نے وہ جو الفاظ کہے وہ آلحابی کے اندر موجود ہیں فرمایا لَوَدْغَتْوَالِدِيَّا وَاہَدَهُمَا کاش آج میرے ماما باپ زندہ ہوتے انسان نے جب دکھوں کا دور دیکھا ہو بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے مجھے غربت میں دیکھا امارت اور دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے تو حضور علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا اور چھ سال کی عمر ہے کہ والدہ بھی انتقال کر گئے ابواہ کی ریف ہے مدینہ تل منورہ سے باپس آ رہے ہیں چھ سال کی عمر ہے تین نفوس پہ مشتبل کافلہ ہے حضرت امی ایمن حضور اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ جب ابواہ کی ریت کے ٹیلوں میں پہنچے تو سخت بخار ہو گیا حضرت ایمنہ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوہ ثابت ہوگا تو انہوں نے امی ایمن قبول آیا کہا میرے اس بیٹے کو بحافظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا اور پھر حضور کو سامنے بٹھا کے آخری باتیں کرنا چاہییں لیکن زبوت کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو ٹپکنے لگے بمشکل چند باتیں کر سکی جو تاریخ نے محفوظ کر لی ابن حشام نے صیرت نبویہ کے انہوں نے الفاظ کو لکھا حضور کے سر پہ رتیامنہ نے ہاتھ رکھا کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں بذکرہ باق لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا باولد تو طہرہ اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماں کے تذکرے نہیں مٹا کرتے یہ جملے کہے اور حضرت نبویہ کا انتقال ہو گیا حضور پھر اپنی والدہ کے پاس پھوٹ پھوٹ کے روئے اور بار بار پوچھتے تھے امی آپ بولتی کیوں نہیں چھ سال کی عمر پھر انہی پتھوں میں اور انہی ریت کے اندر اپنی ماں کی تدفین کی اور آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ قبر پہ کیا آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینہ میں حضور کی ماں کا آج انتقال ہوتا تو فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے کتنے صحابہ جنازے کے جلوس میں ہوتے لیکن غربت تنہائی وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس حالت کے اندر ماں کی قبر کو چھوڑا اور امی ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی عمر ابھی آٹھ سال کی تھی کہ جناب عبد المطلب کا انتقال بھی ہو گیا جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ عمر آیا لیکن آٹھ سال کا بچہ کبھی اس دیوار کے ساتھ لکھے روتا تھا کبھی اس دیوار کے ساتھ لکھے روتا تھا پھر شابہ ابھی طالب کی گھاٹیاں بھی آئیں مکہ کی سختیاں بھی آئیں طائف کے بازار بھی آئیں رستے کے اندر کھٹتے ہوئے گڑے بچھتے ہوئے کانٹے ٹھینکی جانے والی اوجریاں اور ڈالا جانے والا کورا کن کن مراحل سے حضور نہیں گزرے کبھی عرش پر کبھی فرش پر اللہ اکبر کیا معاملے ہیں کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے اور آج مدینہ کا محول ہے آیت عدب کی اتر چکی ہے خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی انچا نہ کرنا برنہ عمل ضائع کر دوں گا تمہیں خبر نہیں ہونے دوں گا وہ وقت گزر گیا جب پتھر مارتے تھے آپ صحابہ نبی کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا چاہتے ہیں اللہ عدب سے کھاتا ہے پہلے جاؤ گھر سے صدقہ لو پھر فقیر کو ڈھونڈو پھر فقیر کو صدقہ کرو پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ تمہیں پتا جلے ہم کس وقت کی بھارگاہ میں جا رہے ہیں اب حضور تشریف لائے صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے امٹ سے ہوئے محبتوں کے جذبات کو دیکھا آنکھیں چھلک پڑی اور فرمایا کاش شاج میری ماں زندہ ہوتی وانا اصلی صلاة علی شاہ اور میں لوگوں کو نماز شاہ پڑھا رہا ہوتا اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پر آتی کلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مدبر لہجے میں کہتی ابنی محمد میرے بیٹے میری بات سنو فرما لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سر لیتا ہوں عملا ماں کا پیار لوگوں کے سامنے رکھا آئیے جب بیٹی کی توقیر نہیں تھی زندہ درگور ہوتی تھی جب بہن کو بھائی قتل کرتا تھا کل میرا کوئی بہنو ہی نہ کہلائے جب ماں ترکے میں بٹتی تھی اس دور میں بیوی کی عبرو کیا ہوگی آج کے اس محذب دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں تو جب ان تین رشتوں کا تقدس بھی نہیں تھا تو اس دور میں بیوی کی عبرو کیا ہوگی لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عزواج متحارات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رکم کی دنیا کے سامنے بیوی کو دکار کی مسلمتیں بٹھایا کسی کو ہمیرہ کہہ کے کوکار رہے ہیں کسی کے لیے جانور زبا کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھر میں بیج رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسرت سے حضور حضرت خدیجہ تلک برا کا تذکرہ کرتے میرا ان سے جو رشتہ تھا اس اعتبار سے ایک دن مجھ سے نارہ آ گیا اور میں نے کہہ ہی دیا حضور آپ اس بوڑی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی بس پھر حضور غرصے میں آگئے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف مت دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا اس کا تذکرہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب زمانہ میرا مخالفتہ اس نے میرا ساتھ دیا تھا فرماتے ہیں اس کے بعد کربی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور حضرت فاطمہ تو ظاہر دی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جب میری والدہ حضرت خدیجہ تلکبرہ کا وقت آخر آیا انہوں نے کہا بیٹا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ میں حاضر ہوئی حضور نے پوچھا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے میں پوچھنے کے لئے آئی تو حضور بھی پیچھے آگئے تو حضرت خدیجہ نے عرض کی حضور اس وقت جو کیفیت ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وقت آخر ہے میں چاہتی ہوں کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے تاکہ اس کی برکت مجھے قبر میں برزخ میں نصیب ہو اب سنیے لفظ اللہ کے محبوب نے جس موقع پہ فرمائے اللہ کے محبوب نے اس موقع پہ جب حضرت خدیجہ نے یہ جملے کہے آنکھیں چھلک پڑی اور فرمایا خدیجہ تُو نے تو چادر مانگی ہے لَوْ عَرَتِ جِنْدِ لَعَا تَحْتَوْكِ اگر تُو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اعتار کے دے دیں دا بیوی کے ساتھ محبت کی یہ تاستان اور محبوبہ کی مستد کے اوپر اللہ کے محبوب نے بٹھایا غلام کی تظلیل جو عرب معاشرے میں تھی اگر آقا کی مرضی کے بغیر غلام دھوپ سے اٹھا کے جوتے چھاؤں میں رکھ لیتا تو تاریخ عرب پڑھیں کہ آقا کوڑے برساتا کہ تُو متقبر اور خود سر ہو گیا کہ تُو نے مجھ سے پوچھا نہیں اور پوچھنے کے بغیر تُو نے میرے جوتے کو ہاتھ لگایا وہ کہتا کہ جوتے خراب ہو رہے تھے آپ اندر تھے میں نے کہا کہ میں اس کو چھاؤں میں رکھ دوں لیکن آقا اس پر بھی کوڑے برساتا ہے کہ تُو متقبر ہو گیا تُو نے پوچھنا گوارہ نہیں کیا جس معاشرے میں غلام کی یہ ہے سیرتو توجہ چاہوں گا آپ کی اس معاشرے میں عرشوں کا راہی جب عرش سے واپس آئے اور بلال کو قریب کر کے کہے بلال تُو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں ترے قدموں کی آہٹ کو سنا دے کیا خیال ہے دورِ غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں یہی ہوگی اور غلام فرش چھوٹ کے فرادے عرش پر نہیں پہنچ گیا ہوگا جو غلام اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ آقا کا جوتا اس کی مرضی کے بغیر اور ازن کے بغیر ہاتھ لگا سکے تو آقا اسے پوچھ رہا ہے کہ دشمن امڈے آئے ہیں ان کی فوجیں سامنے ہیں اب بلال بتا کیا کیا جائے یہی تعلیم تھی کہ حضرت عمر فاروق قریشیوں کے سردار کالے رنگ کے بلال کا ہر چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بلالو انتا سیدنا بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی میرا تو تُو آقا لگتا ہے تو یہ عزتی یہ توقیر بلکہ معاشرے کے وہ پچھے ہوئے طبقیں جن کو نظر انتاز کیا جاتا تھا آج ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی شخص یتیم ہو جاتا ہے بچہ تو وہ زیادہ محبتیں سمیٹھتا ہے لیکن عرب معاشرے کی تاریخ بڑھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا صورت المعون کے اندر کہ یہ وہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں یہ قرآن نے یو ہی نہیں کہا تاریخ میں آتا ہے وہ یتیموں کو منحو سمجھتے تھے اگر ہمارے بچوں سے یہ ملے تو ہمارے بچوں میں نحو ست نہ جائے تو یتیموں کو دروازوں سے دتکار دیا کرتے تھے لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا سنیے جارا ایک دن مجلس صحابہ لگی تھی حضور جلوہ گرتے ایک صحابہ عرض کی حضور دعا کیجئے میرا بچہ صبح سے گھم ہے مل نہیں رہا کہ میرا بچہ مجھے مل جائے میں بیتاب اس کی ماں الگ ہو رہی ہے قبل اس سے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو بات میں آیا تھا عرض کی حضور اس کے بچے کو ابھی اپنی فلان باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ابھی دیکھ کر آیا بس باپ نے سنا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دھوڑ لگا دی صبح اسے بچھڑا ہوا تھا قبر مل گئی آقا کریم فرمایا حضور آباز دو بولایا گیا کہا بڑی جلدی ہے حضور آپ جذبات جانتے ہیں صبح اسے باپ پچھڑا ہوا ہے اور گلی گلی ڈھونڈ رہا ہے بیٹے کو بیٹا مل نہیں رہا ماں الگ رو رہی ہے بیٹے کی اب جب خبر ہوئی ہے تو جلدی اسے ملنا چاہتا ہوں کہا ضرور جاؤ لیکن ایک بات میری بھی یاد رکھنا جب باپ کے دروازے پر پہنچنا اور بچوں کو مشترک کھیلتے ہوئے تم دیکھو گے تو تم نے اپنے بیٹے کا نام لے کے اسے آواز دینی ہے اسے بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی حضور اگر میں اسے بیٹا کہہ کے آواز دے دوں حرج کیا ہے جبکہ وہ میرا بیٹا ہے فرمایا تم کیا جانا ہو ہو سکتا ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے بکار ہوگے تو اس کے جذبات پہ کیا گزرے گی آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے بکار تھا کہ تم نے یہ شوق پورا کرنا ہے تو گھر پورا کر لینا لیکن جب بچے مشترک کھیل رہے ہوں تو اس وقت تم نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دینی ہے تو بیٹا کہہ کے نہیں پوکار ما یہ شریعت کا مرزاج ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو حضور نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبور سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کے ایک پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے وقت کے اندر تم گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں اگر بچے زد کر بیٹھے مچل گئے تو ان کا مداوہ کس کے پاس ہوگا مزدور خریب باپ کہاں سے گوشت لائے گا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے لیکن ہماری حالت کیا ہے ہم تو لوگوں کی غربت کا مزاق کو تمسکر اڑاتے ہیں ہم شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو جو جہیز دینا ہوتا ہے اس کو چار پانیوں پہ بچھا دیتے ہیں اور ایک عورت جا کے پورے محلے میں پیغام دیار کے آتی ہے کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ تم نے دیا تو اپنی بیٹی کو لوگوں کو کیوں دکھلاتے پھرتے ہو اس کو کہتے ہیں رسم وکھالا یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئیں ان میں یہ تین بچیاں بھی ہوں گے ان میں اس مزدور کی بیٹی بھی ہوگی جو بوڑی کمر پہ بوڑیاں لات کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں لیکن اس غریب بچی کا کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جہیز کہاں سے دیں گے تو جو کچوکے جو زخم اس خاتون اور اس لڑکی کے دل پہ لگیں گے اس کا مدعوہ کس کے پاس ہے تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسوں ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا تو ہم نے اس انداز سے اپنی دولت کی آزمائش کی اپنی شادیوں کو اس انداز سے مرتب کیا کہ غریبوں کا جینا توپر ہو گیا ہم نے لوگوں کے لیے عذاب بنا کر رکھ دیا آقا کریم نے یہاں تک کہا کہ گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو بھی تکلیم نہ دو تو کہا اپنے اس بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں بھوکارنا کسی یتین کے دل پہ چرکا نہ لگ جائے تو معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کی نزاکت قلبی کا کبھی کسی نے خیال نہیں رکھا اللہ کے محبوب نے ان کو کہاں اور کس منصف پہ بٹھا دیا اللہ کے محبوب عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں سایہ میرے سر پہ نہیں ہے باپ میرا بچھڑ گیا ہے اللہم اقبال علیہ الرحمن نے نالہ یتین کے نام سے ایک نظم انجمن حمایت اسلام لاہور کا جو دار الشفقت یتین خانہ ہے اس کے سالانہ جلاس میں پڑی تھی جس میں حلال کو خنجر سے تشمیر دی کہ جب چاند کرتا ہے پہلی رات کا تو یتین کا کلیچہ چیز دیتا ہے لوگ تو خوشی سے شور مچاتے ہیں اور وہ اپنے دروازے بند کر کے روتا ہے اس کو اپنا باپ یاد آتا ہے تو اقبال نے پھر یتین کو پکڑ کے حضور کی چوکڑ پر تصور میں پیش کیا اور یہی سہارہ تھا یتین کا اور آقا نے امت سے کہا جو انہوں نے تخیل پیش کیا کہ گر تم سمجھو تو سو باتوں کی یہ ایک بات ہے عابضو میری یتینی کی تمہارے ہاتھ ہے تو امت کو یتین سے محبت کا دست دیا آقا کریم نے فرمایا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو کہا حضور میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے اہم اجتماع ہے لیکن حضور اس بچے کو لے کے گھر پلٹ آئے اور کہا کہ اس کو جو حسنین کو لباس اور جوڑے پہنائے وہی پہناؤ کھانا دیا گیا بچے کو تیار ہو گیا پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو جب خوش دیکھا اور پھر حضور نے اس کا احساس محرومی ختم کرنے کے لئے اس کو قریب کیا اور فرمایا بیٹا کیا تو پرسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا اگر یہ مجھے رشتے مل جائیں تو پھر مجھے کیا چاہیے کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے اور پھر انگلی تھامیں حضور عزقا کے طرف اس بچے کو لے کے جا رہے ہیں اور بھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن وہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن آج مزہ آگیا مصطفیٰ کی انگلی تھامیں جا رہا ہے معاشرے کے وہ پسے ہوئے تب کے اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہوئی اور یوں حضور کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بلائے صحابہ کو یہ عمل بڑا ناگواز لگا لیکن حضور اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گا اللہ حکبر آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا خیال رہتا ہے لیکن حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گا آقا کریم نے سمائے ہاں کہو کیا کہنا ہے اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے کہا کرو کہا یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی ہے کہا مسجد سے بات جو کھلا میدان ہے وہاں آؤ وہاں کرنی ہے آقا کریم باہر چلے گئے کڑکتی دھوب چل چلاتا ہوا ماہول اور مدینے کی سرزرمی اور اس حضورت کی بے تکی باتیں حضور سن رہے ہیں گھنٹے گزر کے حضرت عمرہ فاروق فرماتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو سن رہے ہیں جب گھنٹوں اس نے اپنی باتیں سنائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے جب وہ خود تھک کے جانے لگی تو ہم نیرز کی بندہ نواز پورے مدینے میں یہ تاثر ہے کہ اس عورت کا توازن اقلی ٹھیک نہیں ہے آپ کا وقت قیمتی بدن نازق دھوپ میں اور بے مقصد باتیں آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں تو حضور فرمائے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنو کہ تم ہی ہوتے ہیں میری آسان در سہارا در سکنوں کران جتنوں نہ کران یاد اور اس عورت کو بلا کر کہا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں مدینے کی جس گلی جس کونے جس نکہ پہ جائے کھڑا کر کے محمد کو دکھڑے سنا لیا جائے جس آقا نے یہ ہے روشنی یہ ہے اجالہ ظلمتیں چھٹ گئیں اور ہر سمت اجالے اور روشنیاں پھیل گئیں آفتاب زندگی کی ایک شوائے اولی نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین تیری ہستی روشنی کا ایک حسینی نار ہے ہر کرن جس کی نشانے منزل دنیا ہو دی تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب پاؤں تیرے چوم کے ذرے بنے ماہ مبی اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں با آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم